موسیقی میرے اس کورس کے پہلے سیکشن کے اندر ہم نے ان تمام سوفٹویرز کو دیکھا بھی اور سیکھا بھی کہ جن کی زیادہ تر جوبز فری لانسنگ ویب سیٹ پہ اویلیبل ہیں اور اگزیسٹ کرتی ہیں لیکن ان سوفٹویرز کے علاوہ کہیں کہیں فری لانسنگ ویب سیٹ کے اوپر آپ کو کچھ ایسے سوفٹویرز کی جوب بھی ملیں گی جو شاید آپ نے کبھی سنے بھی نہ ہو لیکن اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں اگر آپ فیس بک یوز کر سکتے ہیں تویٹر یوز کر سکتے ہیں یوٹیو پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور ڈی جی سکلز کے اس کورس کو پڑھ سکتے ہیں ڈیجیٹلی آن لائن تو آپ باقی تمام سوفٹویرز کے اوپر بھی فری لانسنگ کی جوب کر سکتے ہیں تو دوستو ان اگلے دو سیشنز کے اندر میں بات کروں گا چار ایسے سوفٹویرز کی کہ جو بہت زیادہ کومن تو نہیں ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی لیکن کمپنیز کی ریکوائرمنٹ کہیں کہیں ہوتی ہے کہ وہ ان سوفٹویرز کو اپنی مارکٹنگ کیمپین کے اندر ایڈ کریں اور انٹیگریٹ کریں اور جہاں ان سوفٹویرز کی نیڈ ہوگی وہاں کس چیز کی نیڈ ہوگی ایک اچھے ڈیجیٹل مارکٹنگ فری لانسر کی جو بیسکلی آپ ہیں تو آئیے نظر ڈالتے ہیں اسی طرح کے کچھ سوفٹویرز کے اوپر سب سے پہلے میں دو سوفٹویرز کی بات کروں گا اس پرٹیکلر سیشن میں پہلے سوفٹویر کا نام ہے پنٹرسٹ اور دوسرے سوفٹویر کا نام ہے یلپ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں کہ پنٹرسٹ ہے کیا بڑا عجیب سا نام ہے شاید آپ نے کبھی سنا بھی نہ ہو پنٹرسٹ ایکچلی is a digital پن بورڈ that allows you to upload media as pins exactly جو نام ہے وہی platform ہے پن اور انٹرسٹ آپ اپنی انٹرسٹ لیٹڈ پنز کو اپلوڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ایک سوفٹویر کے اوپر اب لوگ اس کو use کرتے ہیں مجھے گاڑیوں میں انٹرسٹ ہے تو ہمیں گاڑیاں ریلیٹڈ پنز پوسٹ کو پنٹرسٹ پنز کہتا ہے جس طرح ٹویٹر ہے ٹویٹ کہتا ہے ایک پوسٹ کو اسی طریقے سے پنٹرسٹ ان کو پنز کہتا ہے تو آپ پنز پوسٹ کرتے ہیں اس پرٹیکلر سوفٹویر پہ سے آگے چل کے دیکھیں تو پنٹرسٹ پہ ہوتا کیا کیا ہے سب سے پہلے there are multiple boards یعنی کہ آپ as a user اپنی اگر آپ کوئی ایک سے زیادہ انٹرسٹ ہے تو آپ different pins یا different boards create کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے board اور pin میں کیا فرق ہے آپ کو اگر کبھی کبھار آپ کسی سکول میں پڑے ہو تو principal کے کمرے میں اگر آپ کی شکایت گئی اور آپ کو principal کمرے میں بلایا گیا تو آپ وہاں جا کے دیکھیں تو ایک ہر ایک الگا board لگا ہوتا ہے principal کے کمرے کے اندر اس boards کے اوپر کیا ہوتا ہے pins ہوتی ہیں سلوے کلر کی چھوٹی چھوٹی pins ہوتی ہیں اسی طریقے سے پنٹرسٹ میں بھی ایک board ہوتا ہے جو انٹرسٹ بیسٹ ہوتا ہے یہ وہی ہرا board ہے principal والا تو میرا ایک گاڑیوں میں انٹرسٹ ہے تو میرے پاس ایک گاڑی کا board ہے میرا photography میں picture capture میں انٹرسٹ ہے تو picture related board جو ہے وہ pin trust پہ میں نے create کیا ہے as a user تو جو گاڑیوں والا board ہے اس پہ میں گاڑیوں کے pictures کو pin کر رہا ہوں in the form of post اسی طریقے سے جو میرا pictures لینے والا post ہے یا board ہے اس کے اندر میں pictures کو post کر رہا ہوں in the form of pins اب اسے اگر آپ آگے چل کے دیکھیں تو multiple boards کے علاوہ as a user آپ اور کیا چیز کر سکتے ہیں as a user آپ کر سکتے ہیں کہ you can upload pins جس طرح میں نے بھی پہلے بات کی اور your board is topic specific boards بنانے کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ you can actually add pins onto it you can upload pictures pins in the form of pictures اس کے بعد آپ board جو ہے topic specific بناتے ہیں topic related بناتے ہیں چوتھے نمبر کے اوپر you can save other pins مجھے کسی اور کی گاڑی کی picture بڑی پسند آئی تو i can actually save that pin آپ کو یہ وہی post کی طرح facebook کی طرح ہوتا ہے لیکن چونکہ pins ہوتی ہیں so i can save the pins i can share the pins اگر مجھے کسی اور کی posted pin پسند ہے اور last but not the least i can like i can comment on the pins جو دوسرے لوگوں نے post کی ہیں تو اب یہ تو وہ چیزیں ہوں گے جو pinterest کے اوپر ایک user کر رہا ہے لیکن یہ facebook سے ملتا چلتا کس طرح ہے اور اکثر آپ ابھی pinterest کی اگر آپ main page پہ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ادھر ایک option دی ہوئی ہے connect via your facebook تو آپ اپنے facebook account کے through آپ pinterest میں بھی log in کر سکتے ہیں آپ کو نیا account بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کی جو feed ہے وہ facebook سے similar ہے آپ کے اوپر جیسا news feed آ رہی ہوتی ہے facebook کے اوپر اسی طریقے سے pinterest میں بھی feed آ رہی ہوتی ہے feed پہ کیا چیز appear ہوتی ہے وہ تمام pins جن کے interest آپ نے ظاہر کیے account بنانے کے اندر وہ تمام pins آپ کی news feed کے اوپر یا feed کے اوپر appear ہو رہی ہوتی ہیں اب question یہ آتا ہے as a freelancer کہ یہ ایک ایسا platform ہے کہ جس کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ملتے جلتی ہیں باقی facebook سے twitter سے تو مجھے کیوں pinterest کو use کرنا چاہیے زیادہ تر freelancer اور pinterest use کرنے والے جن points کو highlight کرتے آئیں ان پر تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں کہ کس وجہ سے آپ کو pinterest use کرنا چاہیے as a company سب سے پہلے اس کی reason ہے long shelf life جب آپ کو چیز post کرتے ہیں تو pinterest کے اوپر وہ post کی جو life ہے وہ زیادہ لمبی ہے as compared to facebook آپ نے ایک چیز post کی at least مہینے تک وہ لوگوں کی news feed میں یا feed میں appear ہوتی رہتی ہے this is one of the main reason why people use pinterest google کے اوپر بھی آپ اگر کبھی search کریں کسی ویڈیو کا نام لکھے at times تو آپ کبھی کسی movie کا نام بھی لکھے تو جو link آتا ہے وہ pinterest کا link آتا ہے اور وہ link search engine کے اندر اور feed کے اندر so this is one of the reason why people use pinterest second reason is کہ they have good purchases good purchases سے مراد یہ ہے کہ چونکہ یہ بڑا interest based قسم کا software ہے جدھر لوگ اپنے interest کی base کی اوپر pins اور post کو upload کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کو ایزا marketing tool use کرتے ہیں تو دیرا chances کہ جو purchases آپ کی ہو رہی ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں اور اچھی ہو رہی ہیں اس کے بعد point ہے ہمارے پاس active users کا کیونکہ یہ interest based software ہے تو اگر میں گاڑیوں میں interest رکھتا ہوں تو میں regularly گاڑیوں کی pins کو upload کرتا ہوں pinterest کے اوپر تاکہ جو میرے followers ہیں pinterest پہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکے لیکن یہ public platform ہے تو اگر میں google پہ بھی سرچ کروں گا تو میری pins جو ہیں وہ public کے لیے بھی لوگوں کو اپیر ہو رہی ہوں گے active users کافی ہیں اور interest based users کافی ہیں تو marketing کے لیے یہ بڑی اچھی چیز ہے اس کے بعد جو اگلا point ہمارے پاس ہے وہ ہے you can target entire purchase process بڑی marketing قسم کی term میں نے بھی آپ کو بتائیے جب ایک انسان کچھ چیز خرید رہا ہوتا ہے بلکہ اس کو ایک example کے طور پر دیکھتے ہیں آپ نے recently ایک mobile phone خریدا وہ mobile phone خریدنے کا process کیا تھا ایسے تو نہیں ہوا کہ آپ رات کو سوئے وقت ایک دم صبح اٹھے اور اٹھنے کے ساتھ آنے کہا جی میں mobile phone خریدنے جا رہا ہوں گئے خرید کے آپ واپس آگئے نہیں جب آپ نے mobile phone خریدنا ہوتا ہے تو آپ پیسے ہی کٹھے کرتے ہیں کچھ پیسے شارٹ ہو گئے اپنا پرانا phone بیج دیا کچھ پیسے دوست سے ادھارے لیے کچھ والدہ صاحب سے لے لیے والدہ صاحب نہیں دے رہے تو والدہ کو کہہ دیا کہ والدہ صاحب سے پیسے لے کے دیں پیسے لے لیے اب آپ اس دکان پہ پہنچے ایک دکان سے پتا کیا دوسری سے پتا کیا تیسری سے پتا کیا اور کرتے 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 eventually آپ کو ایک ایسا mobile phone مل گیا کہ جو پرائس میں بھی اتنا ہے جو آپ پے کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کی فنکشنز بھی ویسے ہیں کہ جو آپ کی requirement ہے اور نیا بھی ہے again that's why you are updating the mobile phone تو آپ اس کو پھر خرید لیتے ہیں خریدنے کے بعد آپ کا بھی یہاں purchase process complete نہیں ہوا آپ اس کی accessories بھی خریدتے ہیں آپ ایئر فون بھی ایئر ٹائمز اگر ایئر فون اچھا نہیں آتا فون کے ساتھ وہ بھی خریدتے ہیں cover خریدتے ہیں screen protector لگواتے ہیں ابھی جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں purchase process یعنی کہ ایک consumer یا customer کن کن مرحولوں سے گزرتا ہے ایک product کو خریدنے میں اور ہر customer جب کوئی چیز خرید رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک purchase process ہوتا ہے اگر میں mobile phone خرید رہا ہوں تو میرا purchase process فرق ہے for example میں اگر mobile phone خرید رہا ہوں تو میں ہو سکتا ہے کہ I am walking at an airport میں نے دیکھا کہ نیا iPhone release ہو ہے I wanted to update my phone مجھے update کرنا تھا تو میں نے کہا چلیں یار go ahead and let's buy an iPhone لیکن آپ کا جو mobile phone خریدنے کا process تھا وہ تو بہت فرق تھا جو میں نے بھی بتایا تو میرا purchase process آپ کے purchase process سے فرق ہے اب Pinterest کو use کر کے company جو ہے وہ customer کے entire purchase process کے اوپر marketing کر سکتی ہے interest based دوبارہ interest کو زہن میں رکھیں چونکہ pins post ہو رہی ہیں interest oriented تو جیسے purchase process آگے بڑھے گا company کو یہ پتہ لگتا رہے گا کہ اچھا ابھی stage کے اوپر کنزیومر یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے کون سا سکتے ہیں کون سی ویب سائٹ ہیں جہاں سے اچھا discount ملتا ہے so you can target the entire purchase process جو Pinterest کا ایک کافی common function ہے اور jobs بھی آپ کو ملتی ہیں اچھا Pinterest کے بارے میں تو ہم نے دیکھ لیا اب اسے آگے چلیں تو ایک ایسا software ہے جس کا نام ہے یل عجیب سا نام ہے اور اگین یہ ایسا software ہے Pinterest کی طرح جو شاید آپ نے سنا بھی نہیں میرا یہ بڑا favorite software ہے پاکستان میں یہ exist نہیں کرتا اپنی full form کے اندر اس کی سب سے زیادہ jobs بھی آپ کو ملیں گی نورث امریکن ریجن سے کینیڈا یو ایس سے یا یو کے سے یورپین کنٹری سے ملیں گی کیونکہ وہاں کے لوگ یلپ کافی یوز کرتے ہیں اور زیادہ تر جو انڈسٹری یوز اس کو کر رہی ہوتی ہے لیکن پہلے نظر ڈالتے یلپ ہے کیا اور اس کو آپ یوز کیوں کر رہے ہوتے ہیں یلپ آپ یوز کرتے ہیں ایز ایز ریپریزنٹیٹیو پیج ریپریزنٹیو پیج سے کیا مراد ہے اس مراد یہ کہ اگر میرا ایک ریسٹورانٹ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے ریسٹورانٹ کے بارے میں پڑھیں تو وہ کیسے دیکھیں کہ میرے فیس بک پیج پہ جائیں گے لیکن ایٹ ٹائمز جو لوگ ہیں وہ اس فیڈ بیک کو آثنٹک نہیں مانتے جو فیس بک پہ اگزیس کرتا ہے تو اس کے لیے وہ ایک ریپریزنٹیو پیج بناتے ہیں یلپ کے اوپر یلپ کیسے آگے چل کے میں آپ دکھاؤں گا بھی اس کے علاوہ دوسرا فنکشن ہے یلپ کا وہ ہے کہ یلپ کی جو ایکسیپٹیبلیٹی ہے دنیا کے اندر بڑھتی جا رہی ہے یوزر ریویوز ہو رہے ہوتے ہیں ریٹنگ ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگ اس کو بڑا کریڈیبل مانتے ہیں تو ہوتل انڈسٹری میں ریسٹرانٹ انڈسٹری میں یہ چیزیں بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہیں جس کے بچہ سے یلپ ان کے لیے لائف لائن ہے اور لاسٹ کے اندر جو پوائنٹ ہے جو یلپ کو یوز کر کے جو یوزرز ہیں وہ دریکٹلی کمپنی سے پوچھ سکتے ہیں سوالات اور کمپنی ان کے ڈریکٹ جواب دے رہی ہوتی ہے آپس میں بھی انٹریکشن کر رہی ہوتے ہیں کمیونٹی ہے نا گروپ ہے کسی پرٹیکلر ریسٹرانٹ ہوتل یا اور لوکل بزنس کے بارے کے اندھ آج اب یہ تو ہوگی چیزیں کہ یلپ بیسکلی کرتا کیا لیکن یلپ ایز نورتھ امریکہ میں بہت ساری دنیا یلپ ایگزسٹ کرتی ہے یلپ کو پڑتی ہے یلپ کے ریویوز کو پڑتی ہے تو کمپنی کے لیے ایک یلپ اکاؤنٹ یا یلپ پروفائل ہونا جو پروپرلی منیجر وہ بہت ضروری ہے وہاں فری لانسر کا کام آئے گا تو لوگ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں ریٹنگ دے رہے ہوتے ہیں اور ریویوز دے رہے ہوتے ہیں اب میں ایک یوزر ہوں میں ریسٹورانٹ میں گیا مجھے کھانا پسند اچھے ریویوز اس کے اوپر آئیں تاکہ آنے والے کسٹومرز ہماری کمپنی میں آئیں اور آکے ہماری سرویسز کو یوز کریں تو وہاں فری لانسر کی کیا جاب ہوگی فری لانسر کی جاب یہ ہوگی کہ آپ ریویوز کو منیج کریں لوگوں کے ریویوز کو دیکھیں اور کوشش یہ رکھیں کہ جو سٹار ریٹنگ ہے یلپ کے اوپر وہ اچھی آرہی ہو بزنس کی اور یہاں لوکل کمیونٹیز اور لوکل کنزیومرز کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ یلپ پہ گئے ہیں اور یلپ پہ آپ نے سرچ باہر آرہی اس کے اندر ٹائپ کیا کہ لوس انجلس کے ایریا میں ریسٹورانٹ مجھے دکھائیں اب اگر آپ لوس انجلس میں رہتے ہیں اور آپ ریسٹورانٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں کا جو لوکل ریسٹورانٹ ہے وہ اس چیز کو ذہن کے اندر رکھے اپنے یلپ کے اکاؤنٹ کو یوز کر سکتا ہے اور پاکستان میں بیٹھے فری میں ریسیو تو دوستو پن ٹرسٹ اور یلپ یہ دو ایسے سوفٹوئیر ہیں جن کی جابز بڑی آسان ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ بھی ہیں اگر آپ کے پاس ایسی کوئی جابز آتی گھبرانے کی ضرورت نہیں پریکٹس کیجئے اور پریکٹس کر کے آپ ہر چیز لرن کر سکتے آسان آسان موسیقی